نمسکار میں نیرز گوشک اور ہندی ویسے کے اونلائن سکسہ میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم پڑھیں گے کقسہ گیارے کی انترال پاٹھ ہے پستقہ ٹیلہ پاٹھ جس کا نام ہے انڈے کے چھلکے اور جس کے لے خک ہیں موہن راکیس یہ ہے ایک پرکار کی ایک آنکی ہے پرستوت ایک آنکی کے مادھیم سے لے خک موہن راکیس نے ورطمان سماج کی دکھاوے والی سنسکریتی اور سماج کی کوریتیوں کو آسری اجنگ ڈھنگ سی پیس کیا ہے جہاں پریوار میں انڈے کے اپیوگ کے پرتیبند کے بعد بھی اندر ہی اندر سبھی اس کے اپیوگ کے پکس میں معلوم پڑھتے ہیں پرمپرا اور آدھو نکتا کی لڑائی اس ایک آنکی میں سفلتا پوروک اوبھاری گئی ہے یعنی جو پراشین پرمپرا اور آدھو نکتا کا سماج جو ہے ان دونوں کے بیچ کی لڑائی سفلتا پوروک اوبھاری گئی ہے ودیارتی اپنے جیون میں واسطو اکتا کو مہت تو دے سکے نکلی پن یا کسی کھوک لے آدھر سواد میں نیپڑ کر بلکہ جیون کو سہی دیشا دے سکے یہی اس پارٹ کا ادیش سے ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ کو لیکھک بتاتا ہے کہ پردہ اٹھتے ہی گیلری والا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے ٹھیک اسی گیلری سے سیام سیٹی بجاتا ہوا گجرتا ہے بارس نے اس کی برساتی کو پوری طرح سے بھگو دیا ہے سیام اور وینا میں باتیں ہو رہی ہیں وینا سیام کی بھاوی ہے سیام اپنی بھاوی کو کہتا ہے کہ اسے کمرے میں آنے سے ڈر لگتا ہے ماتر ایک کونہ گوپال بھائیہ کا ہے باقی گھر کا نقصہ بدلا ہوا ہے وینا سیام کو دھیرے سے باتیں کرنے کو کہتی ہے سیام اپنی بھاوی وینا کو چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لانے کو کہتا ہے وینا سیام کو چار چھے انڈے لانے کو کہتی ہے انڈے کا نام سن کر سیام اپنی بوہ چڑھاتا ہے وینا سیام کو کہتی ہے کہ ان کے یہاں تو ہر دن ناستے میں انڈے کھائی جاتی ہیں سیام وینا کو کہتا ہے کہ یدی ماں انڈے والی بات جان لے گئی تو اہے سب کو گنگا سنان کرنے کو کہیں گی آگے کہانے میں لے خک بتاتا ہے کہ وینا کا پتی گوپال سبھے ناستے میں انڈے کھانے کے لیے بیجلی کا چولہا خریدتا ہے تو سیام سویم سب سے چھپ کر کمرے میں کچھا انڈا کھاتا ہے گوپال ویسیام دونوں کو اپنی ماں کا بھے ہے گوپال انڈے کے چھلکے موجوں میں چھپا کر رکھتا ہے وینا انڈا کھانے کی وقالت کرتی ہے ویسے سیام بھی چھپ کر انڈا کھاتا ہے وینا سیام سے انڈوں کے ساتھ کچھ قسم لانے کو بھی کہتی ہے وینا کو گھر کے کپڑے سنبھالتے ہوئے جرابوں میں انڈوں کے چھلکے ملتے ہیں وینا